اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ ہیر آفیس سے ہوں گے بریانی لیڈی کے کچن میں آپ سب لوگوں کو ویلکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار کوئک ہوم میڈ آئس کریم کی ریسپی شیئر کر رہے ہوں بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور بچوں کے لیے بہترین ٹریٹ ہے اور گھر کی دعوتوں میں جو سوئیڈ ڈش کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی حل ہو جائے گا کیونکہ کیا ہوتا ہے ہم باقی چیزوں پر تو بہت توجہ بہت ہی ٹائم دے کر بناتے ہیں لیکن جب میٹھا بنانے کا ٹائم آتا ہے تو ہم تھک چکے ہوتے ہیں تو یہ جو ریسپی ہے بہت فاسٹ اور آسان بھی ہے میرے گھر کی تو کوئی بھی دعوت اس ہوم میڈ آئس کریم کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے کھانے والوں کو پسند بھی بہت آتی ہے اور مجھے بہت فرمائشیں بھی آ رہی ہیں کہ کچھ گرمی کے لحاظ سے بھی بنائیں تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں اور ہم انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں بیسک انگریڈینٹس جو ہے اس میں وہ پانچ ہیں لیکن گارنشنگ کے لیے آپ جو چاہے ڈال سکتے ہیں میں دو طرح سے گارنشنگ کروں گی تو آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں نے میں وپ کریم لی ہے ون لیٹر گراسی سٹور میں یہ آپ کو فریزر میں رکھی مل جائے گی میں نے کول وپ برینڈ کی وپ کریم یوز کری ہے باقی جتنی بھی چیزیں یوز کری ہیں وہ فریز یا فریزر میں نہیں رکھی ہوتی ہیں نارمل شیلف میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کے بعد ہم کنڈینس ملک دالیں گے 300 ایمیل یہ سب چیزیں ہر کنٹری میں آویلیبل ہیں آسانی سے لاسٹ ٹائم میں پاکستان گئی تھی میں نے وہاں بھی بنایا تھا اچھا جی اب اب جو ہے ہم ایوپریٹیڈ ملک دالیں گے 355 ایمیل اس کے بعد جو ہے ہم کوکونٹ ملک دال رہے ہیں 400 ایمیل اس کا بہت مددار ٹیسٹ آتا ہے اور یہ تھک کریم ہے تھک کریم جو ہے وہ بھی 170 ایمیل ڈالا ہے اور بہت اچھی طرح مکس کر لیں اب جو ہے ہم الائچی پاڈر ڈالیں گے 2-3 پنچز ڈال دیجئے اب ہماری آئس کریم جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم جو ہے اس کو دو الگ الگ پاولز میں نکالیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ڈیفرنٹ سٹائل میں اس کی گارنشنگ کرنا بتاؤں گی تو آپ کو جس طرح چاہے جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ کر سکتے ہیں ایک میں جو ہے میں نٹس ڈال دوں گی جس میں پستے ہیں بادام ہے اور کوکونٹ ہے تقریباً 3-3 ٹی سپونز دونوں کے میں نے ڈالے ہیں اور آپ ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے اوپر سے اس کو اس طریقے سے ڈیکوڈیٹ کر دیجئے اور یہ جو ہے میں نے موٹا موٹا جو ہے یہ کٹ کے ڈال رہی ہوں میں یہ اچھا لگتا ہے ٹیپ جو ہے کمپلیٹلی آپشنل ہے اگر آپ کچھ بھی نہیں ڈالنا چاہے آئسکریم میں تو کچھ نہ ڈالیں کوئی پرابلم نہیں ہے اب جو ہے ہم اس کو بٹر پیپر اور پلاسٹک سے اچھی طرح ریپ کر دیں گے تاکہ فریزر میں ایک طرح کی ایک پرفسی آ جاتی ہے اوپر وہ نہ آئے اس کو سیون آورز کے لیے ہم فریزر میں رکھیں گے چلیں اب ہم دوسری والی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے چوکلیٹ سے میں اس کی گارنشنگ کر رہی ہوں چوکلیٹ کے اس طرح سے میں نے کوائنز آتے ہیں وہ لینے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کسی بھی طرح کہ آپ چوکلیٹ لے سکتے ہیں جو فلیورڈ ڈارک چوکلیٹ چوکلیٹ لیجیے آپ لوگوں کو ملک چوکلیٹ لینا ہے وہ لیجیے اس طرح سے اس کے پیسز کر کے میں اس میں ڈالی ہوں کہ وہ لگے چوکلیٹ چپس ہیں اور بچوں کو چوکلیٹ بہت پسند ہوتی ہے جب آپ پتائیں گے ان کو ہم نے چوکلیٹ چپ فالی آئس کریم میں آئی ہے تو وہ بہت ایکسائٹڈ ہوں گے تو اب میں اس کو اچھے سے اوپر سے اس کو کور کر دوں گی اسی طرح چوکلیٹ کو گارنش کر کر پھر میں اس ٹری کو بھی بٹر پیپر اور پلاسٹک میں ریپ کر کر سیون آورز کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی اور پھر سیون آورز کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ جناب میں نے ان کو نکال لیا ہے آلموسٹ نائن آورز ہو گئے ہیں ان کو نکالنے کے بعد ہم تقریباً فائف منٹس کے لیے ان کو ایسی ہی چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم کٹ کریں گے تاکہ فائف منٹس میں یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی میں آئس کریم کو اس طریقے سے کٹ کرتی ہوں اسکوائر میں پھر سرف کرتی ہوں اور آپ چاہیں تو اس کو سکو فارم میں بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ہارڈن پاس رول نہیں ہے اس کے ساتھ ہی بریانی لیڈی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ریسپی پہ پھر ملاقات ہوگی بریانی لیڈی کے پیج کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے اور بیل آئیکن پہ بھی آپ کو کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو میری ریسپیز رائٹ اوے مل جائیں ویڈیو کے انڈ میں کچھ اپنی بہت مددار خصم کی ریسپیز کا لنک شیئر کر رہی ہوں ان کو ضرور دیکھئے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ جب آپ نے بنائی تو کیسی بنی آئیس کریں اس کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم